پاکستان کی ہارٹ بٹ کرکٹ پاکستان کی دوسرے پلیئرز بھی ہیں ان کا پہلے میں ذکر کر دوں جس میں فخر زمان ہے امام الحق ہے شبہ منگل ہے ہمارے مسائم ملکے لیکن بابر آزم آپ پچھلے کافی دنوں سے بلکہ نیرلی امین میں کیا کہوں کہ میں نے تو بتا بھی دیا کہ بابر آزم کی باتشاہت برقرار ہے اور وہ اس لیے برقرار ہے کہ بابر آزم اس کو ڈیزرف کرتے ہیں ماشاءاللہ بابر آزم کے بارے بتا تھا چلوں اس وقت کولمبو سٹرائکر جو سری لنکن پریمیر لیگ سری لنکا میں ہو رہی ہے اس کے کپتان ہے اور انہیں وہاں پہ سینچری جار دی ہے اور ایک میلین سے اوپر ان کو پیغام آتا ہے مبارک کے اور ایسے ایسے پیغام ہیں وہ صرف سری لنکا سے آئے ہیں یہ نہیں کہ پوری دنیا سے صرف سری لنکا سے ان کو ایک میلین پیغامات مصول ہوئے ہیں ان کے شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ وہ لنکن پریمیر لیگ کا حصہ بنے وہ اس لیے وہ بھی میں بتاتا چلوں کہ بابر آزم کے پاس دو ایک اپشن تھی کینیڈا میں جو ٹیٹ لیگ ہو رہی تھی اس کی اپشن تھی کہ جی آپ وہاں پہ آئیں ان کو اتنے ہی پیسے مل رہے تھے ان کے فادر نے آزم صدیقی صاحب نے ٹوئٹ کیا کہ جی بابر نے مجھ سے مشورہ کیا کہ ڈیڈ شوڈ آئی گو ٹو کینیڈا اور شوڈ آئی بی دا پاٹ ہون دا لنکن پریمیر لی تو ان کے ڈیڈ نے کہا ان کے ٹوئٹ کے مطابق میں نے بابر کو کہا کہ پاکستان کی زیادہ کرکٹ ابھی سر لنکا میں ہے جیسے پاکستان کے وانستان میں میں سر لنکا میں ہے پھر پاکستان اسیا کا بھی سر لنکا کھیلنا ہے تو بہتر ہے کہ تم سر لنکا کو پریفر کرو کیونکہ بابر کو پچیس دنوں میں جو سر لنکن پریمیر لیگ میں اتنی پیسے دس دن کے لیگ میں مل رہے تھے بابر نے کرکٹ کا ساتھ دیا اپنے ڈیڈ کے مشورے پہ گئے اور انہوں نے لنکن پریمیر لیگ کو چوز کیا اور پریفر کیا اور ایز ایک کیپٹن وہ کلمبو کے پارٹ ہیں اور اللہ تعالی نے بھی ان پہ خاص کرم کیا ان کی نیگنیتی کے وجہ سے کہ انہوں نے ایز ایک کیپٹن سنچری جاردی 57 بولز پہ انہیں سوہ کیا کیا چوہ سکوڑ لیک پہ لگا کے انہوں نے اپنا سوہ مکمل کیا جو سیلیبریشن تھی آجزانہ سیلیبریشن وہ قابل تعریف تھی بابر نے پوری دنیا کی داد وصول کی اور بابر نے ایک میسیج دیا ان لوگوں کو جو کہہ رہا تھا کہ آپ اگر ہارگے تو کپتانی میں آپ کھیل لیں سکتے آپ ہارگے تو کپتانی چھوڑ دیں یہ کر دیں گے تو بابر نے کیا کمال کے نیچے حل کسی کان کے نیچے رکھی کہ یہ صرف اشارہ کیتا ہے کہ بابر تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے ویڈن بابر اسی لیے میں نے اپنے اس ویڈو کا آغاز ہی حاجی بابر آزم کے نام سے کیا ویڈن بابر کیپ دا گوڈ ورڈ گوئنگ ابھی تو یہ شروع ہے وہ میں کہتا ہوں ابھی آپ سٹارٹ سے سوپر سٹار لیجنڈ بندے کے در چل پڑے ہیں تو ہمیں لیجنڈ چاہیے کافی عرصے سے پاکستان نے کوئی لیجنڈ پروڈوچنی کیا اور حاجی بابر آزم نظریں آپ پہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آپ سلسلے جاری رکھے نظر کرنے کا اپنا اور پاکستان کا نام کرتے ہیں لے جی اب میں جمپ کروں گا سٹریٹ اوے ہمارے نئے چیف سیلیکٹر مولانا انزمام الحق سب مولانا حاجی انزمام الحق سب جو پہلے پاکستان کے سابقہ کوپتان رہے ہیں سابقہ چیف سیلیکٹر رہے ہیں کافی فرنچائز کے وہ صدر بھی ہیں منٹور بھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی بیزی ہیں اتنا کرکٹ میں نہیں بیزی تھے جتنا کرکٹ کے بعد وہ بیزی ہو گئے ان کو ایک دعا پھر چیف سیلیکٹر بنا دیا گیا ہے نئی نیشنل منیجمنٹ کمیٹی کے جانب سے اور انہوں نے ٹیم اناؤنس کی ہے ہماری افغانستان کے خلاف تین میچز کے لیے جو سلنکا میں ہوں گے اور ایشیا کپ کے لیے دونوں ایونٹس کے لیے انہوں نے پاکستان کی سترہ رکنی ٹیم اناؤنس کی ہے اور اس میں یہ بہت ایک بہت تیکنکل چیز ہے وائز کپتان اناؤنس کر دے تو وہ آپ کی بھی عزت ہوتی کہ جی آپ نے ایز ایک سیف سیلیکٹر لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ موجہ لگی ہیں یہ کپتان بابر آزم اور دوسرے پر رزوان کا نام تیسرے پر شہداب خان اچھی بیلنس ٹیم اناؤنس کی ہے تھوڑا سا تھا نسیم شاہ اور زمان خان کے بارے میں جو سننے میں آ رہا ہے لیکن نسیم شاہ کمال کا پرفارم کر رہے ہیں جس طرح انہوں نے سیلنکہ میں ٹیسٹ مینجم پرفارم کیا جس طرح انہوں نے لنکل پلی بلنگ میں پرفارم کر رہے ہیں نئے بول سے آؤٹسنگ ان کا ایک لائک وکاش یونس ڈیل سین کی طرح ایک بول ان کا کہنا ماننے لگ گیا ہے تو اچھی سیلیکشن میں کہوں گا نسیم شاہ کی اور زمان خان اچھا پرفارم کر رہے ہیں لیکن ہر کوئی کہے کہ میرا لڑکا آجے میرا آجے یہ پاکستان کی ٹیم ہے یہ کسی فرنچائز کی ٹیم نہیں ہے یہ میں چھوٹا سا میسیج دیا سمجھنے والے سمجھ جائیں گے امام الحق ہے ہمارے اپنر فخر زمان ہیں اس میں رزوان ہیں بابر ہیں ٹیم میں شہداب ہیں افتخار احمد آگے ہیں ویری ویل ڈن بابر آزم آپ ہی کی مشورہ سے افتخار احمد ٹیم میں ہے میں اس کو سمجھ سکتا ہوں میں اس کو بلکل جان سکتا ہوں کہ افتخار احمد کا بہت ضروری تھا ہمارے ایشیا کپ میں اور افغانستان کے اگنسٹ ہونا کیونکہ افتخار احمد کو پتہ لگ گیا کب کہاں کیسے چھکا مار رہے ہیں بولو آسپنر وہ چم مرضی چپ ان کر سکتے ہیں دو آور کروالے چار آور کروالے ان سے چھ آور کروالے وہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں آزی آسپنر بھی آؤٹسٹرینڈنگ فیلٹر ہے سلپ کارڈر میں سرکل میں باہر جہاں مرضیر کو فیل کر آ سکتے ہیں وہ اچھے آور انڈر بن کے اوبر رہے ہیں اور ان کی اچھی سیلیکشن ہے ہمارے دونوں ایونٹس کے لیے ساتھ فہی مشرف کی کافی سال کے بعد تقریباً دو سال کے بعد ٹیم میں واپس ہوئی ہے کلر کٹ میں فہی مشرف کا آنا اچھا ہے کیونکہ اچھی فارم میں ہے وہ بھی بیٹن کا فلو آنے لگ گیا ہے لیکن پلائنگ ایلیون میں جگہ بنانا بات کی بات ہے لیکن یہ میں کہوں گا کہ بالنگ بوسٹ ہوں گا پاکستان کی شاہین شاہ فریدی حارس راؤف نسیم شاہ وسیم جونئر اور اسامہ میر کوالٹی رائٹم لیکس پینر رائٹی لیکس پینر جو انہوں نے اپنا پہلا سیزن کھیلا کاؤنٹی میں اور انہوں نے ایک میسیج تھوڑ دیا پوری دنیا میں کہ پلائر کو صرف پلائٹ فارم چاہیے ہوتا ہے پرفارم کرنے کا وہ کہیں بھی بار شاندی طوفان ڈرائی کنڈیشن ونڈی فوقی جو مرضی کنڈیشن ہو وہ پلائر پرفارم کرتا ہے وہ صحیح پرفیشنل ہے اسامہ کی سیلیکشن ہوئی از ایلیکس پینر دیٹس ویری گوڈ تمہارا آسپنر افتخار احمد بھی مارے پاس آگیا لیکس منر اسامہ میر آگیا چار پیسر فیم اشرا پانچوہ آل رونڈر اور میرے نہیں خیال کہ کسی اور چیز کمی ہے ایک دو میں تھا اور ویری ویل ڈن ویری ویل ڈن ساؤ شکیل کا ٹیم میں آنا اچھا ہے میں نے پہلے ویلوگ میں بھی کہا کہ ساؤ شکیل کو ڈرمپکے کیونکہ وہ رنز انہوں نے سیلنکا میں ہی کی ہے اور پھر ایک سیلنکا تو ان کی سیلیکشن بڑی اچھی تھی پاکستان کوئی ٹیم کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ وہ اس وقت اچھی فارم میں ان سے میڈل آرڈر وہ سنبھال سکتے ہیں تو ان کی سیلیکشن بڑی اچھی ہے شان مسود کے ڈراب کیا گیا ہے شان مسود وہی ہے کہ ٹیسٹ کو ٹیسٹ والے میں رکھیں ونڈے ٹی ٹوئنڈی کے لیدہ لیدہ پلیئرز کو تاکہ تمام پلیئرز کو چانس ملے پاکستان کو رکھنٹ کرنے کا اچھی بیلنس سائیڈ ہے اس میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ زیادہ کہوں گا کہ بابر آزم جو پلائنگ الیون بنانی ہے وہ بابر کے ٹیم پلئئر پورے ہیں اور پاکستان انشاءاللہ تالہ افغانستان کو ٹف ٹائم دے گا سلنکا میں کیونکہ اتنا ایزی نہیں ہے کیونکہ پاکستان پلئئر ابھی تیرہ یا چودہ پلئئرز پاکستان کے لنگل پریمیر لیگ میں کھیل رہے ہیں اسے پاکستان کے ٹیسٹ ٹیم سلنکا میں تھی تو پاکستان کے جتنے بھی پلئرز پچھلے ایک مہینے سے سلنکا میں ہی ہے تو میرے خیال سے پاکستان کو فیل ایٹ ہوم کرے گا اور افغانستان کو ٹف ٹائم دینا بھی جائیے کیونکہ فار فار اوے فرم آور کرکٹ ہم سے وہ لرنڈ کر رہے ہیں وہ بیسی بھی لرنڈ کر رہے ہیں that's very good because ان کی بیک مون راشد خان ہے پتہ لگا راشد خان شاید اویلیبل ہو پاکستان کے اگینسٹ تو پاکستان کے لیے اچھا چانس ہے اگر وہ کھیلتے ہیں جو نہیں کھیلتے ہیں تو پاکستان ڈومیننسی شو کرے پراپر کریگر کھیلے افغانستان کے اگینس پھر ایشا کپ کے لیے تیار رہے ایشا کپ پہ الیدہ ویلوگ کریں گے افغانستان کریگر پہ سیریز پہ لیدہ ویلوگ کریں گے لیکن ابھی آج کا ویلوگ تھا حاجی بابر آزم اور سیلیکشن کمیٹی پہ اور بڑے بڑے بیان آ رہے ہیں ڈریکٹر کرکن میکی آرثر نے بھی پرانا پلیئرز کا نام لی ہے وہی بات آ جاتی ہے جو میں کہتا ہوں کہ اب فیوریزم امنیپورٹیزم ختم ہو جانی چاہیے پلانے پلیئر کا نام کیوں لے رہے ہیں کرن پلیئرز کی بات کریں کہ جی وہ ہوتا تو ایسے ہوتا نہیں جو ہے اس پہ بات کریں کیونکہ پاکستان کا ٹیم ہے کسی کی اکیلے فردیں واحد کی ٹیم نہیں ہے لہٰذا اچھی سیلیکشن کا ہے میں کہوں گا بابر آزم کی مرضی کی سیلیکشن جو گیانا کھلانے ہیں اور سمام نظر اس وقت پاکستان وغانستان سیریز پہ نئے ویلوگ پہ ایک اور ویلوگ پہ ملاقات کریں گے مزید کرکٹ ڈسکس کریں گے لیکن جاتے جاتے میں کہوں گا کہ ہاکی میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے میں نے جیسی پلیٹ فارم پہ کہا تھا کہ کرکٹ کے ساتھ ہاکی میں بھی کوچ کی فوج گئی ہے اور پاکستان بری بری طرح دوسروں سے پیچھے میں کبھی نہیں کہتا کہ پاکستان کی ہار پر بات نہیں کرتا میں کہتا دوسرے جیت گیا لیکن میرے خیال سے میں جو خوشی ہوتی ہے کہ سننے والے خوشی ہو گیا پاکستان جیت گیا لیکن جس طرح پاکستان نہیں جیتا وہ قابل غور ہے اس پہ سوچنا چاہیے کہ جتنے پلیئر ہیں اس سے آدھے تو کوچ کی فوج ہے تو کیا کر رہی ہے کویشن مارک ہے فسیلٹیز نہیں ہیں کافی چیزوں کی کمی ہیں لیکن ہمیں چاہیے کہ پاکستان ہمارے نیشنل گیم ہے ہاکی پہ کام ہونا بہت ضروری ہے پلیز پلیز ہاکی پہ دھیان دیں کیونکہ ہم دوبارہ ورلڈ چیمپن بن سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاکستان کرکٹ اور پاکستان ہوکی اگرے بھی لوگ پہ ملاقات کریں گے سلام علیکم